ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا جس پر امام احمد رضا کو بھی ناس تھا کیونکہ امام احمد رضا ہما جہد شخصیت کا نام ہے امام احمد رضا کو امام احمد رضا ان کے سائنسی فنون نے نہیں بنایا امام احمد رضا کو امام احمد رضا ان کے ریاضی داں نے نہیں بنایا ان کے ریاضی کی صلاحیتوں نے نہیں بنایا امام احمد رضا کو امام احمد رضا ان کے علم فقہ نے نہیں بنایا امام احمد رضا کو امام احمد رضا ان کے علمِ حدیث نے نہیں بنایا امام احمد رضا کو اگر امام احمد رضا کسی نے بنایا ہے تو ان کے عشقِ رسول نے بنایا ان کی محبتِ رسول نے بنایا ہے امام احمد رضا اس عاشقِ صادق کا نام ہے کہ اللہ ہو اکبر امامِ اعلی سنت پوری زندگی خود بھی عشقِ مصطفیٰ میں ڈوبے رہے اور پوری دنیا کو عشقِ مصطفیٰ کا درس دیتے رہے بلکہ آپ نے یہ پیغام دیا جان ہے عشقِ مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا نازے دوہ اٹھائے کیوں ہر بیمار اپنے مرض کا علاق چاہتا ہے لیکن جو عاشقِ مرضِ عشقِ رسول ہوتا ہے جو عشقِ رسول کا مریض ہوتا ہے پھر وہ اس میں دوہ نہیں چاہتا بلکہ وہ اس میں سوا چاہتا ہے بلکہ ان کے شہزادے تو یوں کہتے ہیں مرضِ عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے جتنی کرتا ہے دوہ درد سوا ہوتا ہے وہ امام احمد عزا کے صاحبزادے یوں کہتے ہیں اور امام فرماتے ہیں جان ہے عشقِ مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا نازے دوہ اٹھائیں کیوں وہ کیسا عشقِ رسول تھا اس نے جو بات بھی کی ہے عشقِ رسول میں کی ہے اس نے جو بھی لکھا ہے عشقِ رسول میں لکھا ہے وہ چلتا تھا تو عشقِ کی تصویر بن کر چلتا تھا وہ بیٹھتا تھا وہ تصویرِ عشقِ رسول بن کر بیٹھتا تھا اس کا قلم مصطفیٰ کریم امید حد لکھتا تھا اس کے ہوت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رتب النسان دہا کرتے تھے اس کا حال یہ تھا وہ ایسا عشق میں فنا ہو جانا چاہتا تھا کہ وہ اپنے پتے کو بھی فراموش کر دینا چاہتا تھا عشق میں وہ اپنے آپ کو یوں گمانا چاہتا تھا کہ خود کہتے ہیں ایسا گمانے ان کی فلا میں خدا ہمیں ایسا گمانے ان کی فلا میں خدا ہمیں دھونڈا کرے پر اپنی خبر تو خبر نہ ہو عشق میں یوں گم ہو جاؤں کہ میں اپنے آپ کو دھونڈ نہ سکوں وہ سچا عشق تھا وہ ایسا عشق تھا کہ لوگ زمزم پیتے ہیں تو لوگوں کو اسماعیل علیہ السلام کی یاد آتی ہے لیکن اللہ اکبر جب کوئی عشق میں فلا ہو جاتا ہے تو اس کو محبوب کے سوا کچھ نظر نہیں آتا ہاں ہاں وہ لکیر کا فقیر نہیں تھا وہ سرابہ عشق تھا وہ عشق محبت کا امام تھا اس نے عشق کے وہ موتی بکھ رہے ہیں کہ برے سغیر میں اگر آج عشق کے دنگیں بج رہے ہیں تو یہ امام احمد رزا کی محنتوں کا نتیجہ ہے اللہ اکبر لوگ زمزم پیتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام کے قدم یاد آتے ہیں کہ اسماعیل کے قدم سے زمزم نکلا ہے لیکن عشق کو ہر جگہ محبوبی محبوب نظر آتا ہے کہتے ہیں کہ زلیخہ جب حسن یوسف میں فدا ہو گئی تو تاروں کو دیکھتی تو تارے نہیں جلوی یوسف نظر آتا پتوں کو دیکھتی پتے نہیں جلوی یوسف نظر آتا جان کو دیکھتی جان نہیں جلوی یوسف نظر آتا لیکن وارش کے مشک و محبت کے امام لوگ زمزم پیتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام یاد آتے ہیں یقیناً عدب نے تو اسماعیل کو یاد دلایا علیہ السلام لیکن تو نے اپنے محبوب کی برپری کا اعلان وہاں بھی کیا جب میرے امام زمزم کے چشمے پر گئے ہیں تو جو کہتے ہیں ان کو بے مانگے ملا کن کو ان کو ان کو کن کو ان کو آمنا کے لال کو ان کو بے مانگے ملا ان کو رگر کے ایڑیا صاحب کوشر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں یہ ایڑی رگرتے ہیں تو زمزم ملتا ہے انہیں بغیر مانگے کاثر ملتا ہے زمزموں کوثر میں فرق یہ ہے زمزم پینے والا جب سمزم پیتا ہے تو بھوک بھی مٹتی ہے پیاس بھی مٹتی ہے لیکن وقتی طور پر لیکن اے مصطفیٰ میرے آنکھا تجھے پین مانگے وہ کاثر ملا ہے کہ جو ایک جام پی لے کبھی اس کو بھوک نہ لگے کبھی پیاس نہ لگے نارا تکبیر نارا رسالہ اگر اچھا لگا ہو تو لا اکر کے شیئر ضرور کر دینا